حضرات یہ ہمارا اردو کا مشاہرہ آپ حضرات میں یقیناً بہت خوبی اور زبط اور سکون کا ساتھ سنا لیکن جو اردو کی بات جتنی بات اردو کی ہونی چاہیئے تھی میرے خیال سے وہ نہیں ہوئی ہماری یہ بہت پیاری زبان جس کی بدل اور تاج ہم لوگ آزادی میں سانس لے رہے ہیں کچھ لوگ اسے بھی دہشت نردوں کی زبان بتاتے ہیں میں ایک بتلا اور دو شیئر پیش کرنا چاہیتا ہوں اس کے بعد پیش کروں گا خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت سب وہ لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف مشاہرہ سننے کے لئے آئے ہیں میں چاہیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مصرہ آپ کو اچھا لگے تو مجھے میں معلوم ہونا چاہیے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ابھی بہتار ہیں مشاہرہ سننا ہے سنیے میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ میں ارس کرتا ہوں کہ ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس او بوکا جو یہ خدای قسم پر خوش کی جگہ کریں کہ ہے قطرہ قطرہ لہو ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس او بوکا ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس او بوکا اب شرطن لیے ہماری اردو اور دورے ہاں سے نفس نفس ہے لہو غم شناس او بوکا اور میں احترام نہ کرتا تو اور کیا کرتا مجھے بیداری چاہیے خدا کے واسطے آپ اردو کا واسطہ ہیں اردو کا تقدس اور اس کی پاکیزگی کا واسطہ دے رہا ہوں ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس او بوکا نفس نفس ہے لہو غم شناس او بوکا اور میں احترام نہ کرتا میں احترام نہ کرتا تو اور کیا کرتا پہن کے آئے تھے قاتل لباس او بوکا مہترام نہ کرتا تو اور کیا کرتا پہنکے آئے تھے قاتل نباس میں آپ نے مجھے حوصلہ دیا میں چاہتا ہوں کوئی شیر پیش کروں سنہسی کے آس پاس پاکستان سے ایک ردیف آئی تھی تم نہ ساتھ چلو میں نے ہندوستان میں پہلی بار اسے بدل کے تم ساتھ چلو ردیف کو کیا اور شیر کہے یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں مجھے بہت تیر بات بلایا گیا یہ خوشکسمتی ہے کہ کم سکم بلایا تو گیا دیکھئے خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے انہوں نے اردو کو اپنا خون دیا ہے کاروبار نہیں بنایا ہے شیر سے بات کروائیے ارس کرتا ہوں کہ تم سے ترہا نہ رہا جائے گا تم ساتھ چلو تم سے ترہا نہ رہا جائے گا تم سے ترہا نہ رہا جائے گا تم ساتھ چلو اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا تم ساتھ چلو تم سے ترہا نہ رہا جائے گا تم ساتھ چلو اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا تم ساتھ چلو کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں کچھ تم راستہ ساتھ میں کر جائے گا تم ساتھ چلو واہ کچھ سناؤں گا میں کچھ سناؤں گا میں کچھ سناؤں گا میں کچھ سناؤں گا تم ساتھ چلو لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے کیا کہنا ہے لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا تم ساتھ چلو واہ 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 لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا تم ساتھ چلو تم ستنہا نہ رہا جائے گا تم ساتھ چلو اب یہاں لوٹ کے کور آئے گا تم ساتھ چلو خدا کی قسم میں آپ نے ایسے ماحول میں ظاہر آپ بھی تھکے ہوں میں ہیں اور ہمارے نازم بھارال نظامت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں میں دو تین شیر اور پیش کرتا ہوں صرف اور صرف یہ اس باہت کے ساتھ اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ابھی اردو پر جان دینے والے زندہ ہیں اردو کا بال باقا کوئی نہیں کر سکتا سنیے سے پیش کرتا ہوں بیٹے 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 جاؤ سنیے ازیرا سے پیش کرتا ہوں کہ مسئلے اتنے کہاں دشوار تھے اے بیٹے اے رکے اے رکے کھلا کھلا سنیے مسئلے اتنے کہاں دشوار تھے مسئلے اتنے کہاں دشوار تھے ایک سپاہی میں تھا اپنی فوج میں ایک سپاہی میں تھا اپنی فوج میں ایک سپاہی میں تھا نئی علمیہ پیشتے رہا ہوں اردو زبان کا مسئلہ اتنے جناتر سوار تھے قربتوں کو فاصلے درکار تھے اور ایک سپاہی میں تھا اپنی فوج میں باقی جتنے سے سپس ہالار تھے بہت اچھا ہے سباہی میں تھا اپنی فوج میں باقی جتنے سیسے پیسہ الار تھے اس لیے میدان سے ہٹنا پڑا اس لیے میدان سے ہٹنا پڑا اس لیے باقی جتنے سیسے پیسہ الار تھے اس لیے اس لیے میدان سے ہٹنا پڑا میرے لشکر میں کئی خددار تھے اس لیے میدان سے ہٹنا پڑا میرے لشکر میں کئی قدار تھے دوستو کربلا پر اپنے ذہن میں رکھیے اس گناہگار کا یہ شیر سنگی لیا خدا یہ قسم ہی عطائے انہوں سے عطا ہوتی ہے شہری شہری جہاں کا کام نہیں ہے شہری جہاں کا کام نہیں ہے اس لیے میدان سے ہٹنا پڑا میرے لشکر میں کئی قدار تھے کربلا ذہن میں رکھیے اس لیے میدان سے ہٹنا پڑا میرے لشکر میں کئی قدار تھے منصول اللہی دشت میں دریانے باہیں کھون دی کیا کہنا کربلا ذہن میں رکھیے اس لیے میدان سے ہٹنا پڑا میرے لشکر میں کئی قدار تھے دشت میں دریانے باہیں کھو دیں دشت نہ لے لیکن بڑے خوددار تھے دشت میں دریانے باہیں کھو دیں دشت نہ لے لیکن بڑے خوددار تھے